نحمدہو نسلی علی رسولی الكریم اما بات وعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی اکہو قولی آج کا ٹاپک ہے آپس میں محبت اللہ کے لئے ان المومنون الاقواہ اللہ سبحان اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں بے شک مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہے یہاں پر جو اقواہ کی بات ہو رہی ہے یہاں پر خونی رشتیں نہیں ہیں لیکن ہم سب مومن بھائی بہن ایک دوسرے کے بھائی بہن ہیں تو ہم ایک دوسرے سے محبت کرنا ہے اللہ کے لئے صرف اور صرف خالص اللہ کے لئے ملنا اور تعلقات اچھے رکھنا صرف اللہ کی محبت میں ایک ہم حدیث دیکھتے ہیں حدیث خدسی ہے اور حدیث خدسی کیا ہے اس حدیث کو کہتے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بات کو بیان کرتے ہیں اللہ نے فرمایا وَجَبَتْ مُحَبَّتِ مُتَزَاوِرِينَ فِيهَا میری محبت ثابت ہو گئی ہے واجب ہو گئی ہے ان لوگوں کے لئے جو آپس میں میرے لئے محبت کرتے ہیں مُتَزَاوِرِينَ تو یہاں پر آپس میں محبت ایک دوسرے سے کرتے ہیں صرف اور صرف اللہ کے لئے جیسے ہم کہتے ہیں فر دا سیکھ آف اللہ ایکسکلوسف لی تو یہاں پر ہم سب مومین ہم یہاں پر بھائیوں کے لئے بھی ہے اور بہنوں کے لئے ایک دوسرے سے ہم محبت کریں گے صرف اور صرف خالص اللہ کے لئے پھر ہم ایک حدیث دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ایک شخص اپنے علاقے سے نکل کے وہ جاتا ہے دوسری جگہ کے لئے وہ نکل پڑتا ہے تو وہاں پر فرشتہ جو ہے نا انسانی شکل میں وہ آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے وہ صاحب سے وہ کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ میں دوسرے شہر جا رہا ہوں کسی کے مزاج پرسی کرنے کے لئے ان کے اپنی آیادت کرنے کے لئے تو وہ پوچھتے ہیں کہ کیا وہ آپ کے خونی رشتہ ہے آپ کے سگے بھائی ہے تو وہ فرماتا کہ نہیں پھر کیا کوئی آپ کا کوئی کام ہے تو وہ فرماتا ہے نہیں پھر کیا ریزن ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بس اللہ سے محبت کے لئے اور بس آیادت کرنے کے لئے پوچھنے کے لئے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے تو اس طرح سے وہ پھر وہ نکل پڑتے ہیں تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث کے ذریعے ہم کو بتایا ہے کہ یہاں پر کوئی ورلی بینفٹ نہیں تھی یہاں پر only for the seek of صرف اور صرف اللہ کے لئے خالص انہوں نے اپنے جو ہے نا ملاخات کے لئے نکلے تھے وہ آیادت کرنے کے لئے نکلے تھے تو یہاں پر فرشتے نے کہا یہ اللہ کے لئے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے تو ہم سب کو اللہ کی محبت چاہیے جب ہم انسانوں سے محبت کریں گے اور تعلقات اچھے رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گا اور ہم سب کو اللہ کی محبت چاہیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی تو ہم کس طرح خورب حاصل کر سکتے اللہ تعالیٰ کے لئے first and foremost نیت کریں اور یہ کوشش کر لیں firm intention سے ہم کسی سے نفرت نہیں کریں گے اور محبت کریں گے اور یہ جو حدیث خدسی ہے اور پھر یہ جو دوسری حدیثیں ہم یہ یاد رکھیں گے اس سے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے کیونکہ اللہ کی محبت اس کے لئے واجب ہو گئی it's like you know mandatory compulsory ہو گئی تو کیوں نہ ہم ایسی محبت کریں لوگوں سے آیادت کریں ان کو پوچھیں کوئی دنیا بھی غرص نہ ہو check our self کیا ہم worldly benefit کے لئے کر رہے ہیں اچھا کیونکہ یہ wealthy person ہے اسی لئے ہم پوچھیں یا ہمارا کوئی کام نکلنا نہیں no such thing اللہ کے لئے خالص من صرف اور صرف اللہ کے لئے سبحانک اللہ مابی ہم دیکھا نشہد اللہ 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 نستغفر کانا تو